بسم اللہ الرحمن الرحیم شمار شہر بلگام میں سہل قادر کے نام سے شہر کی مشہور تاجر جناب عاطف مجاور صاحب کی زوجہ محترم اسمہ بانی اور ڈائریکٹر دعویٰ اکاڈمی سلام فانڈیشن نے سہل قائدہ مرتب کیا ہے اور اپنی اکاڈمی کے ذریعے اس قرآن مجید کی خدمت کرنا چاہ رہی ہے اس قائدے کو مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے باریکیوں کے ساتھ لکھا گیا ہے اس قائدے میں پہلی چیز مخارج کی درستگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید مخارج کے بغیر مخارج کو درست کیے بغیر صحیح نہیں پڑا جا سکتا اس کے معنی میں تبدیل ہی آتی ہے قرآن مجید سیکھنے والوں کو یہ سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ مخارج سیکھیں کے کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اگزامپل کے طور پر میں کہہ دوں کہ انگلیش الفابیٹس میں صرف ایک زیڈ ہے مگر عربی میں اس طرح کے آواز نکلنے کی چار الفابیٹس ہیں جیسے ذال، ذا، غوض، غو تھوڑے سے پڑھنے میں تبدیلی سے اس کے معنی بدل جاتا ہے انگلیش میں تو صرف زیڈ ہے مگر عربی دبان میں اس طرح کے چار الفابیٹ ہیں جس کو ہمیں صحیح پڑھنا ہے تو اس قائدے میں سب سے پہلی اور کامیاب یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن سیکھنے والا مخارج کو صحیح کرتا ہوا سیکھیں دوسری چیز اس قائدے میں جو زور دی گئی ہے وہ ہے ان حروف کے صفات کہ کس لفظ کو کیسے پڑھا جائے کس کو موٹا پڑھا جائے کس کو باریک پڑھا جائے کس کے پڑھنے میں نزاکت ہے یہ بھی عربی زبان کی خوبی ہے اس قائدے کی دوسری خصوصیت ہے تیسری چیز سہل قائدے میں جو لکھی ہوئی ہے وہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لئے کچھ بنیادی قائدوں کا سیکھنا ضروری ہے وہ بنیادی قائدے تقریباً بائیس لیسنس میں پورے کیے گئے ہیں اور سہل قائدے میں بائیس لیسنس کے ذریعے ان قائدوں کو بڑے اچھے انداز میں قرآنی مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے اور قائدوں کو سمجھانے کے لئے موجودہ زمانے میں جو لیبل کا استعمال ہوتا ہے کولمز کا استعمال ہوتا ہے اشارات کا استعمال ہوتا ہے اور ضروری تصویروں کا زبان کہاں سے نکلے کہاں لگے اس طرح کی تصویروں کے ذریعے قائدوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس قائدے کی ایک اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے مثالیں دی گئی ہیں وہ قرآن مجید سے لی گئی ہیں بہت سے قائدے ہیں وہاں ذہنی اور فکری اعتبار سے امثال دی گئی ہیں مگر اس قائدے میں ایک ایک چیز کو سمجھانے کے لئے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ براہ راس قرآن مجید سے لی گئی ہیں اس قائدے میں جو ہر طرح کی قوائد بیان ہوئے ان میں سے وقف کے قوائد کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہاں کھڑے ہونا ہے کہاں ملا کے پڑھنا ہے یہ عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تو یہ ایک مختصر اس کا جائزہ ہے سہل قائدے کے نام سے کہ جس کو ہمارے محترمہ اسمہ عاطف مجاور نے مرتب کیا اس موقع پر ہمیں ہم سب انہیں مبارک بادی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فکر و قائمش کو قبول فرمائے اور وہ اس ایکیڈمی کے ذریعے تین بنیادی کام سماج میں کرنا چاہتی ہے اس ایکیڈمی کے ذریعے وہ پہلا کام یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے سماج میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے خاص طور سے عورتوں میں اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے اور عملی ایک نظام مرتب ہو جائے تو اس کے لئے وہ ایکیڈمی انہوں نے قائم کیا اور ایک ہی مہینے پہلے اس سہل قائدے کا لانچ بھی ہوا اور الحمدللہ ایک ماہ کے دوران چھ برانچز میں ان کے قائم ہوا ہے دوسری چیز جو اس کے ذریعے جو دعوی ایکیڈمی کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے سماج میں سنتوں کی ترویج کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کے واقعات اور انبیاء کے واقعات کے ذریعے شخصیت سازی اور انسانوں کی سوچ کی تعمیر یہ اونچے جذبیات کے ساتھ اس کا کام کا آغاز کیا گیا ہے تیسری چیز وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ اس کام کے ذریعے ہم سماج میں تبدیلی چاہتے ہیں سماج میں اس طرح کی تبدیلی کہ ہر مرد اور ہر عورت ہر بچہ اور ہر نوجوان مسلمان بن کر زندگی گزارے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس ایکیڈمی میں آ کر اپنی زندگی کو بدلنے والا ہو سوچ کو بدلنے والا ہو اس جذبات کے ساتھ اس ایکیڈمی کا کام شروع ہوا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور ترقی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم سہل دعویٰ اکیڈمی میں حاضر ہیں اس وقت کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے نئی تعلیم پالیسی کے مفید اثرات سے بچوں کے مستقبل کو بہتر اور روشن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے مزیر اثرات سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لئے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ بچوں کو اثری تعلیم میں قابل بنانے اور ایمان میں مضبوط کرنے کے لئے اثری تعلیم اور دینی تعلیم کا معقول انتظام بہترین دینی ماحول میں رکھ کر دینا قابل اساتیزہ کے ذریعے بہت ضروری ہے ورنہ ہوگا کیا جس کی طرف کسی کہنے والے نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی تعلیم فراغت ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی تعلیم فراغت کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد ساتھ اگر اس وقت ہم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو کیا ہوگا اس کو کسی کہنے والے نے کہا ہے بربادی گلستان کیلئے کلو کافی تھا بربادی گلستان کیلئے کلو کافی تھا ہر شاخ پر کلو بٹا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اس نازوک موقع پر ماشاءاللہ محترمہ اسمہ مجاور صاحبہ نے ضرورت اور وقت کی نذاکت کو محسوس کرتے ہوئے ہیں سہل قائدہ کو مرتب کیا اور ساتھی ساتھ سہل دعویٰ اکیڈیمی کے ذریعے سے بہترین نصاب بہترین تربیت اور بہترین ماحول میں رکھ کر بچوں کے ذہنی فکری اخلاقی دینی اور اصری تعلیم کی طرف توجہ دلانے کے لئے ایک قدم اٹھایا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اکیڈیمی کے ذریعے سے قوم و ملت کے نونحال بچوں کی صحیح تعلیم تربیت بھی ہوگی تعلیم بھی ملے گی اور ان کی اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جتنے حالات ہیں وہ سب حالات اپنی جگہ پر لیکن سب سے بڑا حال جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ایداروں کے ذریعے سے آنے والے دنوں میں معصوم بچوں کی ایمان کی حفاظت ہوں آخر سب سے پہلے میں اللہ تعالی کو شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے سہل قائدہ لکھنے کی توفیق ادا کی سہل قائدہ لکھنے کی ایک ہی وجہ ہے میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے یہ دیکھا بھی کہ ہمارے معاشرے کے بچے جوان اور بڑی عمر کے خواتین بھی قرآن پاک کو صحیح مکارج اور لیکن سب بار بار کنفیوز ہو رہی ہے اس کنفیوزن کی وجہ سے ان کے سیکھنے کی دلچسپی اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی تجویر کے ساتھ پڑھنے کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے اس بات نے بھی مجھے بہت پریشان کیا کہ ایسے بہت قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں جن پر قرآن پاک خود لانت کرتا ہے کیونکہ وہ تجویر اور ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے اس لئے میں نے تمام مکھارج اور قیدوں کو ترتیل کے ساتھ جمع کیا اور ہر قائدے میں اتنی مشک دی کہ اس کو پڑھنے کے بار قرآن پاک کو تجویر کے ساتھ بڑھنا آسان ہو جائے اور اس کا ہر ایک لفظ قرآن کریم سے ہی لیا ہے الحمدلللہ کافی ریسرچ اور محنت کا نتیجہ آج سہل قائدے کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں آج کے بچوں کی سمجھ اور سلاحیت اتنی ہیں کہ سیکن سٹینڈرڈ کے بچے ایک سال میں تھرڈ سٹینڈرڈ کے بچے چھے مہینے میں چار سار اور اس کے اوپر کے کلاس کے بچے تین یا چار مہینے میں ہی سہل قائدے میں مہارت حاصل کر کے قرآن کو تجویر اور ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ بچپن کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی اصل تعلیم اور تربیت کا وقت ہے یہ وقت ہرگز ضائع نہیں ہونا چاہیے سہل قائدے کی تعلیم کے ساتھ بچوں کی ذہنی اقلاقی جسمانی تربیت اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی آج کی ضرورت ہے سہل دعوہ ایکیڈمی ایسے بچوں کو تیار کرنے کی کوشش ہے جو ہماری امت کے چمکتے ستارے اور معاشرے کے لئے مضبوط سہارہ بنیں گے انشاءاللہ سہل دعوہ ایکیڈمی دین اسلام کی روح یعنی اللہ اور اس کے روح اور اس کے رسول کے پہچان اور ان کی ان سے محبت قرآن حدیث اور نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی تعلیم اور ان پر عمل کرنے کی تربیت ہر سنت کو جان کر اس کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا شوق پیغمبر اور صحابہ کے واقعے سن سن کر ان جیسا بننے کا جذبہ ماں باپ کی معاشرے کی خدمت بھائی کرنے والے بچوں کو تیار کرنے کی کوشش ہے ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تھندک اور دل کا سکون بنیں گے اور مسلم معاشرے کے لیے ایک مثال ایک ماشال راہ بنیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ایکیڈمی تجوید کے ساتھ مکھرش کے ساتھ اور لفظی ترجمے کے ساتھ ہم بچوں کو سکھائے سکھائے جا رہا ہیں تو اب تمام سے ریکویسٹ ہے کہ سہل قائدہ نورانی قائدہ کے ساتھ آپ تمام لوگ اپنے بچوں کو سہل قائدہ بھی سکھائے اور پڑھائیں